ابھی بھی ہم پینڈیمک کورونا سے باہر نہیں نکلے ہیں اس کی افواہ ہیں اس کی کچھ حقیقتیں کچھ غلط قسم کی اڑائی ہوئی باتیں کچھ سچی باتیں مل کر کے معاملہ کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے پہچاننا بڑا مشکل لگ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ کورونا لوٹ کر کے آئے گا بڑی شدت سے آئے گا بڑی مسئیبتیں لائے گا جانے لے گا اور کوئی کہتا ہے کہ کورونا سے جو لوگ شفا پا چکے ہیں ان کے لنگس یا ان کے مختلف بدن کے آزاں فلان فلان خراب ہو جاتے ہیں یا جن دن لوگوں کو شفا ملی ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں کی شکایتیں لے کر کے آنے لگے ہیں یا پھر اسے قسم سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورونا کے جراسیم پتا نہیں اتنی مدت تک اتنے سال تک اتنے مہینے تک بدن میں باقی رہتے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری سے شفا مل بھی جائے تو نئی قسم کی بیماریاں نئی قسم کی تکلیفیں نئی قسم کی آفتیں اس کو آئیں گی غرض یہ کہ مختلف قسم کی باتیں اس پینڈیمک کے تعلق سے عام ہونے لگی ہیں پھیلنے لگی ہیں یہاں پر میں اس بات کی تنبیہ کر دوں کہ اگر کوئی بات پھیلتی ہے پھیلائی جاتی ہے تو سب سے پہلے بندہ اس کی تحقیق کرے کہ سچ کہاں تک ہے اور جب تک اس کی تحقیق نہیں کرتا نہ اس پر یقین کرے نہ کسی اور کو بات پہنچائے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الْرَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ اَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ کہ ان کو کوئی اگر کوئی بھی معاملہ پہنچتا ہے خوف کا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو فوری اس کو پھیلانے لگتے ہیں فوری اس کو پھیلانے لگتے ہیں ان کو کرنا کیا سائیہ تھا اللہ کے نبی سے جا کر پوچھتے اپنے علماء سے یا اس فن کے متخصصین سے جاننے والوں سے جا کر پوچھتے تو پتا چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے بغیر تحقیق کے اس کو قبول کر لینا اس کو مان لینا وَحِمْ بِٹھا لینا در پال لینا مسئیبتوں کو اپنے گھروں میں دعوت دینا یہ ایک بہت بڑی آفت آسکی بن چکی ہے ایک بہت بڑی مسئیبت آسکی بن چکی ہے اور وہیں پر کتنے ایسے ویڈیوز ہیں کتنے ایسے آڈیوز ہیں جو اس بیماری کا انکار کرتے ہیں اور کتنے ایسے آڈیوز ہیں جو مانتے ہیں کہ بیماری ہے ضرور لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بیان کی جاتی ہے جتنی پھیلائی جا رہی ہے جتنی دہشت اس کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے تو معزیز حاضرین اس تعلق سے ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے ایک مؤمن کو کیا استعان لینا چاہیے تو معزیز حاضرین جنگہوں سے واپسی پر لوگوں نے کہا کہ یہ قریش دوبارہ پلٹ کر کے حملہ کرنے والے ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں درو ان سے بچاؤ اپنے آپ کو اس بات کے سننے کے بعد مؤمنوں کے دلوں میں مزید ایمان بڑھ گیا فَزَادَهُمْ ایمَانًا ایمان میں اور وہ بڑھ گئے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ان کا کلمہ یہی تا اللہ ہمارے لئے کافی ہوئی بہترین کارساز ہے اگرچہ کہ یہ جنگ سے متعلق قدری ہے لیکن ہر وہ چیز جو ہمارے دلوں میں دہشت پیدا کرانا چاہتی ہے ہر وہ بات جو ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کرانا چاہتی ہے اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللہ بہترین ہمارا کارساز ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے درنے کی ضرورت نہیں ہے دھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دہشتوں کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے موزا صادرین اللہ تعالیٰ قعدہ دیتے ہیں کہ کوئی خبر تم تک پہنچتی ہے تو اس کی تحقیق کر لو اس کی تحقیق کر لو تو اس بیماری سے متعلق ہمارا اعقیدہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان نہ ہونا چاہیے کہ بیماری ہے ضرور اپنی جگہ کورونا بیماری کوویڈ نائنٹین اپنی جگہ ہے ضرور اس کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ اس کے انکار کی کوئی شکل موجود نہیں ہے ہے ضرور لیکن اس کے تعلق سے جو بہت زیادہ دہشتیں پھیلائی جا رہی ہیں ایک خوف دلوں میں پالا جا رہا ہے اس خوف کو پالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کیونکہ وائرس ہو یا پھر یہ کوئی بیکٹیریہ ہو یا جو ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے حکم سے آئے گی اللہ کے حکم سے حرکت کرے گی اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا سکتی ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی کوئی وائرس کوئی بیکٹیریہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم اللہ کی اجازت نہ ہو احتیاط ضرور کریں گے احتیاط واجب ہے معتمد قابل اعتماد ڈاکٹرز اور اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں جو اعتماد کے ساتھ جو باتیں وہ بتائیں احتیاط کی وہ لینا واجب ہے وہ لینا ضروری ہے اس میں خامقہ کی دلیری دکھانا ہے بےوقوفی ہے خامقہ کی دلیری دکھانا ہے بےوقوفی ہے احتیاط پوری کرنی چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ بجائے اس کے کہ آپ کو اپنے ماسک پر اعتماد ہو آپ کو اپنے سانیٹائزیشن پر اعتماد ہو یا آپ کو اپنی سوشل ڈسٹلزنگ پر اعتماد ہو اعتماد اللہ کی ذات پر ہو اعتماد اللہ کی ذات پر ہو سب احتیاط کریں گے سانیٹائزیشن ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر ہو بھروسہ اللہ تعالی پر کریں اور لوگوں میں خوف پھیلانا دہشت پھیلانا درانے والی خبریں لوگوں میں عام کرنا یہ شرعن جائز نہیں ہے یہ شرعن جائز نہیں ہے کہ لوگوں میں خوف اور دہشت پھیلے آ جائے چاہے وہ دشمن کا خوف ہو چاہے کسی بیماری کا خوف ہو چاہے کسی وائرس اور بیکٹیریا کا خوف ہو اور یہاں پر دیکھیں شریعت میں ایک چیز بڑی مطلوب اور محمود ہے بڑی قابل تعریف ہے کہ لوگوں کو آپ پوزیٹیو سوچ دیں لوگوں کو آپ مضبط سوچ دیں لوگوں میں آپ خوشیوں کی خبریں پھیلائیں لوگوں کی امیدوں کو آپ جگائیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ ڈرائیں لوگوں میں امید پیدا کرائیں لوگوں کو پوزیٹیو بنائیں یہ اللہ کے دین کی ایک بڑی ہی امدہ چیز ہے بڑے اچھے اخلاق شمار کیے جاتے ہیں اللہ کے ربیہ علیہ السلام نے کیا کہا تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تنگیوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تم کو خوشیاں پھیلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے تم کو نفرتیں پھیلانے والا خوف پھیلانے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا اور محسوس حاضرین اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ اگر چاہے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے حرکت کرے گی بیماریوں کا متعدی ہونا اپنی جگہ حق ہے بیماریوں کے متعدی ہونے ایک سے دوسرے میں پھیلنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ حقیقت ہے کہ بیماریاں ایک سے دوسرے میں پھیلتی ضرور ہیں لیکن اللہ کے اجازت سے اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہوگا تو گھر کے کسی فرد کو کوویڈ نائنٹین ہوا ہو تو اللہ کے حکم سے وہ ایک سے دوسرے منتقل ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے منتقل ہوگا اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو منتقل نہیں ہوتا احتیاط ضرور کریں گے ڈسٹینزنگ ضرور کریں گے جو طبیعی حکامات ہیں ان کی پابندی ضرور کریں گے لیکن یاد رکھیں اس بات پر بڑی دلیلیں ہمارے درمیان ہیں کہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے پوری احتیاط کی پوری احتیاط کی لیکن بیمار ہوئے یہ بیماری ان کو پہنچ گئی اور کتنے سے جنہیں کوئی احتیاط نہیں کی لیکن بیمار نہیں ہوئے تو اس سے کیا پتا چلا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ایک سے دوسرے منتقل نہیں ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو ہاں ایک سے دوسرے منتقل ہونا حق ہے ثابت ہے منتقل ہوتی ہے لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہاں آخر میں ایک بات میں کہہ کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کرنے کے کام بہت سے ہیں کرنے کے کام بہت سے ہیں دشمن ہر طریقے سے اپنے سازشوں میں لگا ہے ہمارے عمال کی بڑی کمی ہے ہماری زندگیوں میں بہت سی عبادتیں چھوٹنے لگی ہیں بہت سی کمیاں ہماری زندگیوں میں ہونے لگی ہیں برکتیں ہماری زندگیوں سے اٹھ سی دکھائی دے رہی ہیں اس طرف توجہ دیں اس طرف اپنے دھیان کو رکھیں بیماری میں اپنے دماغ کو ایسے نہ ڈال دیں کہ صبح اٹھے تو بیماری کا سوچیں شام بیٹھے تو بیماری کا سوچیں جاگے تو بیماری سوئے تو بیماری یہ چیز درست نہیں ہے بلکہ آپ اللہ پر یقین کر کے پورے اسباب پورے جائز اسباب اپناتے ہوئے پوری احتیاط کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف لگیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف لگیں اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے کی طرف لگیں اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں عبادتوں میں استحاد کریں محنت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مسئیبتوں سے آزمائشوں سے محفوظ رکھے